الحمدللہ رب العالمین وَلَعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمُ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَسْحَابِهِ اَجْمَعِينَ قال اللہ تبارک وتعالی وَاَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عِبْرَاهِيمِ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقَ النَّبِيَّ جب حج کا موسم آتا ہے یا قربانی کا موسم آتا ہے تو عام طور پر عبراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ان کی صیرت کے تعلق سے لوگوں کو بتایا جاتا ہے اور ایک مناسبت ہوتی ہے قربانی سے اسی لئے لوگوں کے اندر عبراہیم علیہ السلام کی صیرت اور ان کے اوصاف ان کی خوبیاں اور بہت سارے جو کمالات ان کی زندگی میں تھے وہ بیان کیا جاتا ہے کیوں بیان کیا جاتا ہے تاکہ ایک مسلمان یہ سمجھے کہ عبراہیم علیہ السلام کے اندر کیا کیا خوبیاں تھی اور ان خوبیوں کو ان صفات کو اپنی زندگی میں بھی لائے قرآن پڑھنے کا مقصد قرآن کے واقعات پڑھنے کا مقصد یا سننے کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے بس ایک کہانی ہے ہم پڑھ کے گزر جائیں تو بعض لوگ قرآن کو اس اعتبار سے قصے کہانی کی طرح پڑھ کے گزر جاتے ہیں تو عبراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت ساری خوبیاں ان کی بیان کی ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے نبی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا تھا اور یہ دوستی کا سب سے اونچا مقام ہوتا ہے دوستی کا سب سے ٹاپ لیبل جو ہوتا ہے اس کو خلیل خلت کہا جاتا ہے دوستی کا سب سے اونچا درجہ تو اللہ تعالیٰ نے کس کو دیا عبراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا اور یہ پانچ بڑے رسولوں میں سے ایک رسول ہیں ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے جو ایک بات بتائی کہ اے ابراہیم میں تم کو سارے انسانیت کا لوگوں کا امام بنانے والا اتنا بڑا درجہ امامت کا درجہ کیوں ملا کبھی ہم نے غور کیا کہ امامت کا درجہ کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے فرمایا اور ناس اللہ نے کہا ساری انسانیت کا میں تم کو امام بنانے والا ہوں یعنی بعد میں آنے والے لوگ تم کو اپنا مقتدہ اور اپنا تمہارے سیرت کو پڑھ کر تم کو دیکھ کر کے چلیں گے وہ کیا چیزیں تھی اللہ نے قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بہت سارے اوصاف ذکر کیے ان کو پڑھنا چاہیے دو صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی جو آج کے درس میں میں بیان کرنا چاہتا ہوں یہ سورہ مریم کی بہت ہی جو ہے مشہور آیت ہے اللہ فرماتا ہے اے نبی آپ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اس کتاب میں لوگوں کو پڑھ کے بتاؤ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھ کے بتاؤ انہو کانا صدیقا نبیہ دو باتیں اللہ نے کہی انہو کانا صدیقا نبیہ وہ ابراہیم جو تھے وہ صدیق تھے اور نبی تھے دو صفت اللہ نے بیان کیا نبوت سے پہلے اللہ نے صدیق کا ذکر کیا ایک نبی بننے کے لیے صدیق ہونا ضروری ہے سچا ہونا ضروری ہے اتنا اونچا مقام ہے نبوت کا نبوت کا درجہ اللہ سب کو نہیں دیتا ہے دیکھئے اللہ تعالیٰ ساری انسانیت میں ہر دور میں اس دور کے سب سے اچھے انسان کو نبی بنانے کے لیے چنتا ہے جس کے اندر سارے کمالات اللہ دیکھتا ہے تب جا کے اس کو نبی بناتا ہے اور یہ سب کو نہیں ملتا ہے یہ ہم حاصل نہیں کر سکتے ہیں کما کر کے محنت کر کے اور عبادت کر کے نبوت ہم پالیں گے نہیں یہ اللہ کی آتا ہوتی ہے اللہ جس کو چاہتا دیتا ہے یہ دے دیا اللہ تعالیٰ نے دیکھے چار درجے ہیں اللہ کے نزدیک نبوت صدیقیت شہدہ صالحین یہ چار لیول ہیں اللہ کے نزدیک نبوت سب کو نہیں مل سکتی یہ فکس ہے اب وہ تیہ ہو چکا ختم ہو چکا جس کو دینا تھا اللہ نے دے دیا لیکن جو تین درجے ہیں نا صدیق شہدہ صالحین یہ قیامت تک دروازہ کھلا ہے ان تین دروازوں سے کوئی بھی جا سکتا ہے کوئی بھی اس لیول پر پہنچ سکتا ہے اپنی عبادت اور اپنی محنت اور اپنے دل و جان سے جو بھی محنت کرے پہنچ سکتا ہے تین درجہ وہ کما سکتا ہے حاصل کر سکتا ہے اگر چاہے تو تو یہ تین درجے ہیں اس میں نبوت کے بعد جو سکنڈ لیول کا درجہ ہے نا وہ صدیق کا درجہ ہوتا ہے اللہ نے یہاں پر فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ ابراہیم کے بارے میں اے نبی آپ لوگوں کو بتاؤ وہ کیا تھے وہ صدیق تھے اور نبی تھے صدیق کس کو کہتے ہیں جو تین لیول پہ سچ ہو تین چیزیں ایک تو دل کے اعتبار سے دل کی سطح پر جو سچائی اس کے پاس آئے جو حق اس کے پاس آئے اس کے دل میں تردد نہ ہو شبا نہ ہو شک نہ ہو ٹھیک ہے دیکھیں گے سوچیں گے گور کریں گے تب مانیں گے نہیں صدیق اس کو کہتے ہیں جو پہلا درجہ ہے کہ دل کے اعتبار سے اس کے دل میں شک نہ ہو تردد نہ ہو تزبزب نہ ہو حق آیا فوراں مان لے کل دیکھیں گے پرسوں دیکھیں گے گور کریں گے نہیں تو دل کے اعتبار سے ایک دم سچا ہو کوئی تردد اور شباہ نہ ہو اس کے دل میں نمبر دو زبان کے اعتبار سے سچا ہو جو دل میں اس نے مانا ہے جو دل میں قبول کیا ہے وہ زبان سے اقرار بھی کرے زبان سے عدا بھی کرے زبان سے بولے زبان سے لوگوں کو کہے نفع نقصان سے اوپر اٹھ کر کے وہ سچ بولنے والا ہو سچ ماننے والا ہو دل میں کبھی وہ نہ دیکھے کیسے بولوں ارے اس نے میرا مفاد ہے یہ بڑا آدمی ہے کیسے اس کے سامنے بولوں کچھ نہیں اپنے نفع اور نقصان مفاد سے اوپر اٹھ کر کے سچ بولنے والا اور نمبر تین اس کی عملی زندگی میں اس کا ثبوت دے جو زبان سے کہا ہے وہ کر کے دکھائے بھی جو دل میں معنی ہے وہ اس کی زندگی میں ہونا چاہیے جو دل میں معنی ہے جو زبان سے اقرار کیا ہے وہ اس کی زندگی اس کی ثبوت دے اگر اس نے اپنے دل میں اللہ تعالی سے کوئی وعدہ کیا زبان سے وعدہ کیا وہ کر کے دکھائے مخلوق سے وعدہ کیا اس کی زندگی میں وہ کر کے دکھائے اس کی زبان اور اس کے عمل میں تضاد نہ ہو جو کہہ رہا ہو کرے کچھ اور ایسا آدمی صدیق نہیں ہوتا ہے یہ تین لیول پہ جو آدمی کھرا اترے اس کو صدیق کہتے ہیں دل کے اعتبار سے سچا ہو زبان کے اعتبار سے سچا ہو اور اس کی عملی زندگی میں سچائی کا ثبوت ہو وہ کر کے دکھائے تو اللہ تعالی نے اسی لیے آپ دیکھیں یہاں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا انہو کان صدیق وہ صدیق تھے پھر آگے کہا وہ نبی تھے کیونکہ نبی بننے کے لیے صدیق ہونا پڑے گا جو صدیق نہیں وہ نبی نہیں نبی نہیں ہو سکتا ہو اس لیے آپ دیکھیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب صفہ پہاڑی پہ چڑھے ہیں پہلی دفعہ آپ لوگوں کو بلائے اور لوگوں سے کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے تیچھے لشکر چھپا ہوا تم پہ حملہ کرنے والا ہے تو میری بات مانو گا لوگوں نے کیا کہا تھا مَا جَرَّبْنَا إِلَّا صِدْقَ ہم کو تو آپ سے سچائی کے علاوہ کوئی تجربہ ہوا ہی نہیں آپ تو سچ بولتے ہمیشہ تو یہ سچائی جو ہے نا صدیق تو اللہ تعالی نے اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام کی دو باتیں بتائیں ایک یہ کہ وہ صدیق تھے اور وہ نبی تھے تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں کم سے کم یہ جو درجہ صدیقیت کا ہے نا یہ پانے کی کوشش کرنا چاہیے ہم اپنے دل کے اعتبار سے زبان کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے سچے ہوں تو یہ پڑھنے کا مقصد ہے انشاءاللہ اور آگے بھی ابراہیم علیہ السلام کے بارے ہم سکھتے رہیں گے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کی جو صفات ہیں انہیں جاننے کی توفیق دے فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن